موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم سب ایک بہت ہی اہم عدم ایٹکٹ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے اسلام نے ہمیں ایمان کا صحیح طریقہ سکھایا ایمان سکھایا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ایمان کیا ہے ہمیں سکھایا عبادت کیسے کرنا ہے سکھایا جیسے مثال کے طور پر نماز قرآن قرآن پڑنا روزہ رکھنا حج کرنا لکات دینا عبادت سکھایا اچھا مجھے بتاؤ کہ ایمان اور عبادت کے علاوہ کیا ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ہمیں ہماری دین نے سکھایا ہے ہاں سکھایا مثال دے سکتے ہیں ہاں یہ اچھے سے رہنے کا اچھے سے رہنا ہے لگوں کی مدد کرنا ہے کس کو پریشان نہیں کرنا کسی کو پریشان نہیں کرنا اور کس کو پیٹ کے بیچھے چگلی نہیں کرنا کریکت ہمیں اخلاف سکھایا آداب میں خیر خائی سکھایا بلکل صحیح ماشاءاللہ آج ہم لوگ سکھنے والے ہیں کہ اگر گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے سوچو یہ ہے آپ کا گھر اور یہ گھر میں ون فائن ڈی ایک مہمان آتے ہیں آپ کے گھر میں ایک مہمان یہ جو بلو کلہ ہے مہمان ہے یہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر میں آ رہے ہیں ہم لوگ ایسا کریں گے آپ چار میں سے دو لوگ بن جائے مہمان اور دو لوگ بن جائے یہ میزبان میزبان کون ہوتے ہیں جن کے گھر میں مہمان آئے انہیں کیا کہتے ہیں میزبان اور کوئی ہے میہمان تو کون میہمان بنے گا سمجھ لیجے یہ دو مہمان آئے ہیں اور دو میزبان ہیں موجود تو آپ دو موجود ہیں سمجھ لیجئے یہ پورٹل کلر آپ دو ہیں اور باہر سے دو مہمان آئے اب جب مہمان آئے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اکی آتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یومنو باللہی جو اللہ پر ایمان دکھتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان دکھتا ہے فَالْيُكْرِمْ دَوِفَهُ جَائِزَتَهُ تو وہ اپنے مہمان کو افس کا حق دے گا مہمان کو کیا دے گا حق مہمان کا مطلب کیا مہمان مطلب جو جو دھر میں آتا ہے آ رہے ہیں جو رشتدار جو گھر میں رشتدار ہی آ سکتے ہیں کہ رشتدار کے علاوہ کوئی آ سکتا ہے آ سکتے ہیں لیکن عام طور پر رشتدار آتے ہیں ملنے جننے والے آتے ہیں دوست آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں کبھی کبھی باہر سے کوئی آتا ہے کوئی گاؤں سے آتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان دکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان دکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو اس کا حق دے گا مہمان کو کیا دے گا حق دے گا تو صحابہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات رکنا ایک دن اور ایک رات رکنا یہ اس کا حق ہے تین دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرنا ٹوٹل تین دنوں تک مہمان نوازی کرنا اس میں خاص طور سے جو اس کا حق ہے وہ ہے ایک دن اور ایک رات یعنی تین دن میں سے خاص طور سے اس کا زیادہ خیال لکھیں گے ایک دن اور ایک رات تو میرے بچوں ہر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان جب آئے نا تو بچے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں مستی خور ہوتے ہیں ایسے بھی ہمیں اببابو پریشان کرتے رہتے ہیں مہمان آتے ہیں تو اور پریشان کرتے ہیں حالانکہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں ہرپ کرنا چاہیے ہم سب ایمان والے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان جایا ہم نے قیامت کے دن پر ایمان لائے تو لانے کے بعد میں کچھ کرنا ہوتا ہے کی نہیں کرنا ہوتا ہے ہوتا ہے صرف بولیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہم مسلم ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں کچھ کریں گے نہیں کریں گے تو جس کے پاس اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فلیوکرین اکرام کرتا ہے عزت کرتا ہے مہمان کی اور اسے اس کا حق دیتا ہے تو عزت کرنا بہت ضروری ہے تو آپ سب بتائیے سب سے پہلی چیز کہ مہمان کی عزت کیسے کریں گے خیل خائی کرنا بلکل صحیح ماشاءاللہ دین دین خیل خائی بلکل صحیح تو کیسے بہمان کا اکرام کریں گے عزت کیسے دیں گے اب دیکھئے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک انٹی ہے اب بچے تو نہیں آتے نا کھلے کوئی انٹی آئیں گے یہ ایک انٹی ہے آپ کے گھر پر آئیں یہ دو انٹیز آئیں اب آپ کیا کریں گے یہ دو انٹیز کا کیا کریں گے پانی دیں گے پانی دیں گے very good ماشاءاللہ خیل خائی کریں گے کیسے خیل خائی کریں گے صوفے پر بیٹھانا صوفے پر بیٹھانا بیٹھئے بیٹھئے یہ جاکے خود بیٹھ جائیں گے ان کو جرائیں میں دیں گے بیٹھئے بیٹھئے کیا آپ یہاں دنیز میں بیٹھ جائیں گے کیا کریں گے بیٹھئے بیٹھئے بولیں گے آپ بیٹھئے بولیں گے کیونکہ وہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیا پسن جب گھر میں آتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے تو راستہ بتانا ہوتا ہے تو یہ اکرام ہے کہ نہیں عزت ہے کہ نہیں تو آپ اگر مہمان ہوتے اور آپ کسی کے گھر میں جاؤ اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھنا ہے اور کوئی آپ کے طرف دھیانی نہیں دے رہا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا تو اب یہ جب دو انٹیز آئے ہیں آپ کے پاس گھر میں تو ان کا اکرام کریں گے آپ ان کو عزت دیں گے کیسے عزت دیں گے آئیے آئیے بیٹھئے ہاں بیٹھئے انہیں راستہ بتائیں گے انشاءاللہ اور کوئی صوفے پر اگر چیزیں پڑی ہوئے ہیں پھر وہ ہٹا کے بیٹھیں گے ہاں ہم لوگ ہٹھائیں گے ہٹائیں گے انہیں جگہ دیں گے اچھے سے بٹھائیں گے ہے نا کوئی بلکہ صوفے میں اور اچھے سے آپ کچھ کشن ہے یا کوئی اور اچھے سے بٹھا ستے ہیں فیان آن کر دیجے گھر میں ایسی ہے تو ایسی آن کر دیجے یہ سب اکرام ہوا کی نہیں ہوا عزت ہوئی کی نہیں ہوا تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ان کو بٹھائے اور پانی آفر کی اور کچھ کریں گے ہاں چائیں چائیں بلکہ صحیح ہاں اوکے اور بتائیے کئی بار کیا ہوتا ہے یہ سب کام بڑے لوگ کرتے ہیں خجور دیں گے خجور دیں گے ما شاءاللہ اسلامی کلچر میں خجور کا تو بہت بڑا اہم مقام ہے کھانا دیں گے کھانا آفر کریں گے آپ کے گھر میں آنے میں ان کا حق ہے اس کا ہے ہست ہے گھر بھی ہے ہموں آپ کا تو ان کا حق کھاں سے آیا کے الارے کہ ان کے لئے لنہیں گے آجا ہے تو آنے کی بhythmی سے حق ہو جائے گا نہیں نہیںdan تو ہے یہ نہیں ہے ہم دک Crimson کہ ان کا حق یہ تو ہے کم سے کم کہ ان کی عزت کی جائے ان کو انسالٹ نہیں کیا جائے سوچو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا اگر کوئی آپ کو بہت بری طرح سے بڑھتا ہو کریں گے اچھا لگے گا برا لگے گا بہت برا لگے گا آپ کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں دیں آپ کھڑے کھڑے ہی واپس سے لے ہو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا بہت برا لگے گا تو آپ کا اتنا تو حق ہے کہ آپ کی عزت کی جائے کس کے اوپر حق ہے ایمان والوں آپ کے پاس ایمان ہے نا تو مہمان آئے ہیں وہ بنا سکتے ہیں نہیں لوگ بلتے ہیں مہمان آئی بلا آئی یہ صحیح ہے غلط ہے غلط ہے وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایمان والے کوئی ایسا کرتے ہیں پانی بھی نہیں دے رہے ہیں چلے آتے ہیں بچے چلے گئے اپنی گیمز میں لگے ہوئے ہیں بری بات ہے بری بات ہے گیمز نہیں بری بات ہےỏ اگر بچے چلے گیا چاکے اچھین سکتے ہیں ایک مہمان کی طinct دیا رہا ہے بری بات ہے بری بات ہے بی quienke lui بھی نہیں دے دیان دو ٹوئی ون کر کے به رہا جوeping ب Blood پانی دو پانی دو دہان دو smile smile کرو smile کرنے میں کتنے روپے جاتے ہیں ایک سمائل کتنے روپیس کی ہے ایک سمائل اور آپ لوگ بھی سمائل کریں گے سمائل کرو اچھے سے ریسیو کرو انشاءاللہ مہمان کو اچھا لگنا چاہیے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں یہ ہمارا اخلاق ہے ہمیں یہ سکھا گیا ہے کہ مہمان کا حق اکرام کرو کوئی کوئی لوگ ایسے رہتے کیا مہمان لوگ آتے ان کی تاریف کرتے جاتے تو ادھم برائی کرنے لگ اوہ بلکل صحیح بتایا آپ نے کچ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مہمان ہوتے تو اچھے لاتے ہیں اور آگے آگے سامنے 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 گیبت کرنا اچھے بری بات سامنے بھی گیبت کرنا سامنے گیبت اچھلی پیت پیچھے ہوتی ہے لیکن کسی کے سامنے سامنے بھی ان کا دل دکھانا بری بات اور پیت پیچھے بڑھائی کرنا کہ اب یہ لوگ گئے یہ دونوں انٹی اب ان کی برائی کھڑا اچھی بات ہے بری بات ہے تو اب آئیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں گھر پر اگر مہمان آئے مہمان کو جا کے پوچھنا میرے لئے کیا لائے ہیں آپ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے میرے لئے کیا لائے ہیں آپ کو گفت پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو آپ کو گفت دے اب جو سمیں گفت کوئی دے آپ کو پسند ہے کیا نہیں پسند ہے پسند ہے تو ان کو پوچھیں گے کیانٹی میلے کیا لائے ہیں آپ نے پچھیں گے تو بری باتیں اگر لوگ کہ خود سے دیں گے پچھیں گے نہیں تو اچھی بات وہ خود سے لکھائے ہیں تو جا کے ان کی بجم خب دیکھ ستاں میرے لئے کچھ ہے کہ نہیں 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 کھول ہے بہت بری بات Practik میرے لئے کچھ دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے دریانے بہت بری بات دوسرا کی چیزوں کا ہاتھ میں لگاتے اچھا معنی لو کہ بڑے اگر آئیں اور بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں آپس میں تو بچے بیچ میں سر دال کے دھان سے سنے کے کیا سب لوگ بول رہے ہیں اچھی بات ہے بری بات کہاں پہ بچوں کی ایریا ختم ہوتی بچوں کو اندر چلے آنا چاہیے اتنا سمجھ میں آنا چاہیے بچوں کو میرے پیارے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہاں آپ جائیں گے مہمان سے ملیں گے کہاں پہ آپ کو سمجھ جائیں اب بڑوں کی بات چلے اور ہم لوگوں کو یہاں سے چلے آنا چاہیے ہاں اکی اگر ایک بڑے لوگ یہ بات رومے کارے تو دوسرے رومے اچھا اگر ایک رومے بات کر رہے ہیں تو دوسرے رومے اچھا دوسرے رومے جا کر تھوڑا سا کان لگا کے سن سکتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں چھپکے ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کبھی بھی اکیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے پاس ہمیشہ ہر چیز ریکارڈ میں ہے اور ہمارے پاس ہاتھ میں آئے گی وہ کتاب ہمارے پاس ہاتھ میں آئے گی وہ کتاب کہ ہم نے کیا کیے دنیا میں تو وہ کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کی ویسے قیامت کے دن ہمیں شرم ہو کہ میں نے کیا کیا کوئی بچے ایسے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلتے ہیں اندر جا کے بیٹھو کھڑکی بن کر کے تو اللہ کھڑکی سوڑ کے سنتے رہتے ہیں تو چھپ کے کسی کی بات سننا کتنی بری بات آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اِسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات سنیں وَهُمْ لَهُ قَارِهُونَ اور وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات سنیں کوئی وہ لوگوں کو نہیں پسندیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات کو سنیں اور انہیں پسند نہیں کہ وہ سنیں وَهُمْ لَهُ قَارِهُونَ انہیں نہیں پسند ہے اَوْ يَا فِرُونَ مِنْهُ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سن رہے ہیں تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبَّا فِي أُذُونِهِ الْآَنَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس شخص کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ دال دیا جائے لے قیامت کے دن کیوں؟ کان سے سن رہے تھے تم ان کی بات جب انہیں پسند نہیں تھا تو ایسے لوگوں کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ 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 معلوم ہے لیڈ جو ہے نا پگلا ہوا لیڈ کان میں دال دیا جائے گا قیامت کے دن حدیث صحیح بخاری میں تو میرے پیارے بچوں ایسے چیز سے بہت دور رہنا چھئے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کوئی بچے جو اچھی عربی چیز ہے سکھنے کے قرآن میں اس کو نہیں سنتے جو اچھی باتیں سننے میں کرو کہیں پہ دارس ہو رہا ہے اس کو کان لگا کے سنو کہیں پہ کلاس ہو رہی ہے اسلامی بات سکھائی جا رہی ہے اسے کان لگا کے سنو بلکل صحیح بات لیکن گلت چیزیں سننے میں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے وہ گلدی چیزیں بری چیزیں سب سے بچنا چاہیے دیکھو ایمان بچا تو ہم لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اگر ایمان گیا بہت کچھ بھی مل گیا تو بھی فیل ہو گئے دنیا کی سب کچھ بھی مل جائے لیکن آخرت کے دن فیل ہو گئے تو فیل ہے انسان توبہ کا توبہ ملد ہو جاتا ہے دیکھو بچہ توبہ کا راستہ کھلا ہے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالی نے چانس دیا ہے کہ کوئی انسان لگائے اپنے آپ کو صدھارنا چاہتا ہے تو صدھار سکتا ہے کب تک جب تک ہم زندہ ہیں لیکن غلط کام کیوں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس سے تلیمت چاہتا ہے اور کئی بار کوئی شیطان کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیا بول دیتا ہے؟ تک دیکھتا ہے کلامت کے لیے تب بات نہیں سنتا نہیں کریں گا نہیں کریں گا پھر جب کلامت کا زندہ آنا نا تھا ہم بلتا کریں کئی لوگ خیامت کے لیے کہ ہم جا کے مد равنے اکام کریں گے دنیا میں چاہیے آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے ہم لکو بھیچے اللہ ہم سب قوم بچائے اس دن کو کام ہاں آپ لوگوں میں سے بنائیں سوچو کہ یہ دو انٹیز کے لیے دو بچے بھی آئے ہیں اور وہ بچے آئے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیا کریں گے آپ دو بچے ہیں کیا کریں گے بتائی meatballs چل پانی دیں گے بچے کو پانی دیں گے اگر آئنے بچے کو ہی پانی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے کھیل سکتے ہیں ہاں انہیں ساتھ میں لے کھیلیں گے تو بچوں اچھا لگے گا برا لگے گا اچھا لگے گا باب گناہ لگے گا ہمیشہ بلدے ہیں اچھا لگے گا برا لگے گا ہاں بہت اچھا لگے گا اچھا لگے گا نا کوئی آپ کو لے کے ایک گیم کھیلائے ہاں تو آپ آئے ہیں بس ابھی کیا ہوتا ہے کہیں کئی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو تھوڑا سا در لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے یہ میرے ساتھ کیسے ہوں گے یہ موہ بنائیں گے مجھے دیکھ کر موہ بنانا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات یہ ناراق دکھیں گے مجھے دیکھ کر تو یہ انسان کو در لگتا ہے اور کوئی جب اس میں اچھی طرح سانسے پیش آئے تو یہ اچھا لگتا ہے انسان کے دل کو اچھا لگتا ہے آپ اپنے ٹوائز تھوڑے شیئر کریں گے ان کے ساتھ یہ آپ کے پاس بال ہے تو ان کو دے دیں گے بال تھکو پکڑیں گے بال تھوڑ شیئر کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ دیکھو کیا ہے نا ہمارے پاس ایمان ہے اور ایمان میں ہمیں یہ لازم ہے کہ ایمان کے بعد میں کیا کرنا چاہیے ایمان کے بعد بات ختم نہیں ہوتی وہاں سے شروعات ہے تو ہماری پوری زندگی میں اثر آنا چاہی ہماری ایمان کا تو آپ ان کا خیال رکھو کیونکہ ہم ایمان والے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں بچے آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ہاں سوچو کہ یہ ہے ایک چوکلٹ آپ کے پاس ہے اور یہ ایک چوکلٹ آپ کے پاس ہے اور یہ دو مہمان آ رہے ہیں بچے یہ دو مہمان کے بچے ہیں ہاں یہ دو آ گئے تو آپ کیا کریں گے بتائیے چوکلٹ دیں گے آپ کے پاس ایک ہے آپ خود کھائیں گے کیا ان کو دیں گے ان کو دیں گے ان کو دیں گے آپ کیا کریں گے آدھا دکھا لیں گے ما شاہ اللہ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ فل دے دیئے ان کو آپ کیا کریں گے ابھی ان کو آدھا دیں گے ما شاہ اللہ بلکل صحیح جواب اور انہوں نے تو ہافی دیا یہ ہاف آپ کا اور ہاف ان کا تو ٹھیک ہے دونوں آپشن سے یہ آپ نے فل دیئے یہ اور اچھا تھا آپ نے آدھا ان کو واپس دے دی خیال رکھی آپ بھی تو چاہے آپ نیزبان ہو یا مہمان ہو آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ایک کوئی ملا گا دوسرے کو نہیں ملا گا ہاف آپ کر دیں گے اچھا یہ آپ کی چوکلیٹ ہے سپوز آپ نے ان کو بلے یہ ہاف لیتے آپ اور یہ پوری لے لیے پھر کیا کریں گے ان کے ہافت میں سے کھچیں گے پھر یہ کھیچ رہے پکڑو کھیچ رہے کھیچ رہے اچھی بات ہے بری بات ہے مہمان کے ساتھ چوکلیٹ بھی توٹ جائے گی چوکلیٹ بھی توٹ جائے گی پتہ نہیں کہاں سے توٹے گی لیکن اگر لے بھی لیے تو نو پرامل کیونکہ وہ مہمان ہے کیونکہ وہ مہمان ہے کہ مہمان ہے آپ مہمان ہے نا تھوڑا دے دیجی اگر وہ پوری چوکلیٹ لے لیے واپس دے ہی نہیں رہے تو کیا ہوگا دے دیجی لیکن جھگا بک کریں ان کے ساتھ چلی ابھی ہی بات کرتے ہیں کھانے کے بارے میں کھانا آتا ہے یہ ہے کھانا کھانا آنے کے بعد پہلے کھانا آپ اپنی پلیٹ میں دالیں گے پہلے کھانا آپ اپنا کھانا لے لو تھوڑا اچھی سی بوٹی لے لو پہلے کھانا دیں گے یہ صحیح ہے بتاؤ جلی غلط ہے ہاں غلط ہے تو کیا کریں گے پہلے کھانا مہمان پہلے کھانا دیں گے پہلے ہم لوگ کھائیں گے پہلے مہمان ان کو دیں گے ہاں دیجی آپ کھائیے ہاں ان کی پلیٹ میں آپ نے دالیں یا ساتھ میں ایک بڑی تھال ہے اس میں ملکے کھا رہے ہیں تو کوئی پردل نہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پہلے آپ ان کو دے رہیں گی جی دیجی پہلے ہاں ساتھ میں خود کھائیں گے خونے رہیں گے خونے رہیں گے ان کی خطے اور دیکھیں گے ہاں ہاںں کھانا داخل میں کھائیں گے ہاںں میرے آپ کھانا ساتھ میں بیٹک کھائیں اس میں کوئی مسئلا نہیں ہے تو لیجی کھائیں جی آپ لوگ بھی ہاں اچھا چھ کے مثلا لنگی ہے اچھا کہند Willem اچھا کھانا اگ پہلے لگے اعرامؑ یا اگر دیں گے اس میں جو ہے نا دو ہی ہے یوں لے بوٹی ہیں یہ دو ہی بوٹی ہیں کیا کرے گا انہوں کے ان مجموع silicon مسلے ہیں کیونکہ ہم لوگ کئی غیر ہیں ہاں تو تھوڑا کم مل گیا آپ کے سالن میں بوٹی نہیں ہے تو لے لو لے لو لے لو آپ کیچو یہ ایسے کھیچیں گے نہیں اچھے میزبان بنیں گے نہیں بنیں گے ہاں بنیں گے نہیں بنیں گے کیوں کون دیکھ رہا ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اور آپ کے ریکارڈ میں یہ آرہا ہے سواب ملے گا نہیں ملے گا یہ انتیز کا خیال رکھا ہے آپ کو سواب ملے گا نہیں ملے گا چاہیے نہیں چاہیے سواب ایمان والے ہیں نا تو سواب چاہیے نہیں چاہیے قیامت کے دن سکسسفل ہونے میں یہ مہمان آگئے گھر میں اور سواب مل گیا آپ کو اگر مہمان نہیں آتے تو سواب کا موقع بھی نہیں ملتا ہاں اب بات کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے بارے میں کئی بات کیا ہوتا ہے نا مہمان جب آتے ہیں نا تو بچے ماں باپ کے سامنے مس بی ایف کرنے لگتے ہیں ناورمللی ای سے اچھے ہوتے ہیں ن اورمی آئے لیکن کوئی سوامنے آتا ہے نا تو پتا نہیں بچوں کیا ہوتا ہوتایا کچھ اوری بی اف کرنے لگتے ہیں کچھ اوڑ پہرہ دی Brock بلکل صحیح managing مہمان کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے مہمان کے پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماباپ جو ہے وہ ہمارے ماباپ ہیں ان کی عزت ہے اور اگر ہم ان کی عزت کریں گے ماباپ کے ساتھ اچھے رہیں گے تو کون خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہمیں اللہ سے عجر چاہیے نہیں چاہیے تو ماباپ کو پریشان کرنا چاہیے ایک تو مہمان کو سنبھالو ان کا خیال رکھو اس میں بچے پریشان کریں ایسا اچھی بات ہے مری بات ہے مری بات ہے تو بچے پریشان کریں گے کہ ہیلپ کریں گے ہیلپ انشاءاللہ تو مہمان کے سامنے زد کر سکتے ہیں ہاں مہمان سے کوئی بڑے لوگ بات کریں تو چھوٹے سے لوگ آتے لکھیں ہاں بڑے لوگ بات کریں تو بچے جا کے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اچھا اگر آپ کو ماننو سائیکل چاہیے سائیکل اور امی ابباد دیں نہیں رہے اب یہ مہمان آگیا ہے ان کے سامنے اگر زد کریں گے تو سائیکل مل اتنے کے چانس لگتے ہیں چانس لگتے ہیں امی مجھے سائیکل چاہیے سائیکل تو امی بولیں گے دیتی ہوں دیتی ہوں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات اگر سائیکل مل بھی گئی تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کوئی چیز چاہیے مہمان کے سامنے زد نہیں کرنا چاہیے مہمان کے سامنے ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے دینے والا کون ہے ماللہ جو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ مقرر کیا وہ آپ کو مل کر رہے گی اگر اللہ تعالیٰ نے سائیکل رکھی ہے آپ کے لئے تو آپ کو سائیکل مل کر رہے گی اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ سائیکل نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی آپ کو پتہ ہی ہے دوسری تھی دیکھو کیا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جو رکھا ہے نا میرے بچوں وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا چاہے تو اچھے طریقے سے لو چاہے تو غلط طریقے سے لو جیسے مثال کے طور پر کسی کو ملنے والی تھی سائیکل لیکن اس نے غلط طریقے سے لیا اس نے چوری کر کے لیا اس نے کسی اور کو تکلیف پہنچا کے لیا امی اببہ کو تکلیف پہنچا کے لیا لیکن وہ لے کے فائدہ نہیں کیونکہ وہ فیل ہو گیا بچوں تو ایسے زد کا نام بری بات ہے امی اببہ کو عزت دینا چاہے نہیں دینا چاہے بیمان آئے ہیں تو ان کو کیا بتائیں گے جیسے امی نے بولے کہ ریحان پانی لے کر آؤ تو ریحان سنی نہیں رہے ایسا ہونا چاہے بھائی کے فوراں لکھے آئے خدا بنا بولے ماشاءاللہ بلکل صحیح بات اس بات کے لئے آپ کو پینسل ملے گی انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات بولے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے امی بول رہے ہیں کہ لکھا رہا ہوں یہ کرو فین ہون کرو وہاں پہ دفتر خان بچھاؤ پانی کا جگ لگاؤ کھانا لگاؤ یہ اٹھاؤ یہ کرو ہیلپ کریں یا نہیں کریں اچھا ایک بار کریں گے کہ دو بار مہت سنی نہیں امی ابا کی بات کتنی باتیں سنیں گے پوری لائف میں ماشاءاللہ مہمان آئے تو مہمان کے سامنے امی ابا کی باتیں بول رہے ہیں سب باتیں سنیں گے مہمان بولے جب مہمان چلے گا سرے گا اچھا بیک آنسر کرتے ہیں کچھ بچے بیک آنسر تو ایسا کریں گے بیک آنسر بیک آنسر کرنا بہت بری بات ہے بیک آنسر کرنا بہت بری باری بات ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اتنے بتمیز بچے ہیں ایسے بتانا چاہیے آپ کو کہ ہاں میں بہت بتمیز ہوں تو یہ تو بہت بری بات ہے دنیا ہوئی اعتبار سے برا ہے اور آخرت کے اعتبار سے برا ہے مان لو کہ مہمان کوئی چیز کر رہے ہیں کچھ پیک کر رہے ہیں کوئی چیز باندھ رہے ہیں کوئی بیگ فل کر رہے ہیں تو کبھی کبھار ہیلپ چاہیے ہوتی ہے دیکھو آپ بچے دھیان دیجئے آپ سب بچے بھی دھیان دیجئے کبھی آپ کو ایسا دکھائی دے کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے چاہیے کہ بھئی اتھاگا پکڑو اور میں ہاں سے پکڑ رہا ہوں پھر ایسے کر کے باندھ رہے ہیں یا تمہیں یہ تھیلی پکڑو اب یہ بیک کے اندر میں چیزیں ایسے موقعوں کا انتظار کریں دیکھو کہ یہ انکل کو میری ضرورت ہے یہ انجی کو میری ضرورت ہے بیگ میں کچھ بہت سا ہے کپڑے پھل کرے تو بھرنا بولنے کر ہاں ماشاءاللہ آپ بھی اٹھا اٹھا کے دال دے ہو بیک پکڑ رہے ہو سنبھال دے ہو دیکھو ایسے وقتوں پر مطلب ابھی وہ مہمان گھر میں ہے ابھی ہم گھر کے اندر کی بات کریں تو ایسے وقت پر ہیلپفل بننے کی کوشش کریے ایسے وقت پر ہیلپفل بننے کی کوشش کریے ایک اور چیز ہے کہ گھر میں اگر آپ کی اممی اببین نے منع کر رکھا ہے کہ آپ لوگ دروازہ نہیں کھلا آپ دروازہ تو جا کے آگے بڑھ کے دروازہ کھلنا اچھی باتیں بری بات ہیں ہیلپفل 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 کہ نہیں نہیں امی نے کہا نہیں دروازہ خود سے نہیں کھلنا کبھی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی چور بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط پرسن بھی ہو سکتا ہے تو امی ابا نے کہا نہیں کھوڑنا خود سے تو بات مانیں گے نہیں مانیں گے مانیں گے انشاءاللہ تو وہاں ہلپول بننے کی کوشش کریں گے کہ میں خود سے آئے کھوڑ دیتا ہوں پانی خود سے لاکر دے تو چلے گا کوئی گناہ نہیں کرے گا لیکن دروازہ جب منع کیے تو وہ نہیں کرنا تو یہاں پر تھوڑی سی باتیں آج آئی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے ہو اصل بات یہ ہے میرے بچوں کہ مہمان گھر پر آئے ثواب کمانے کا موقع گھر پر آئے مہمان آیا تو ثواب کمانے کا موقع آیا آپ اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو بات ثواب کمال ہوں گے انشاءاللہ اور اگر یہ بات نہیں سمجھے ہیں تو مہمان بھی ناراض ہو کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے بھی ثواب ملنا دور کی بات سزا مل جائے گی یہ بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ اچھے اخلاق اور اچھے آداب کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی بتانی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت زیادہ کام آئے گی بہت زیادہ کام آئے گی چلیے یہ ٹریننگ ہے آج کی اور یہ تھا آج کا لیسن ہم سب کے لیے مہمانوں کے خیال کے تعلق سے سکھتے رہیے ایسے اچھے اچھی باتیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا پروگرام